بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے ان کا ریزیلٹ آ چکے تو بہت سے لوگ جو کنفیجن کا شکار رہے ہیں کہ پاسک نمبر کتنے یا کتنے نمبر ہوں تو جو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور اس کے لئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ انٹرویو کے لیے جو وہ کس طریقے سے کنٹیکٹ کیا جائے گا تو انہی ساری باتوں کو میں آج اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے پاسکنگ مارک کی بات کی جائے تو انٹی اس کی جتنے بھی جو ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے سو میں سے پچاس نمبر والا جو پاس ہوتے ہیں لیکن پاسکنگ مارک جن لوگ انہوں لے لیے پچاس یا اس سے زیادہ نمبر ہیں وہ لوگ خوش نہ ہو کہ ہمارے جو پچاس نمبر آنگے تو آپ جو ہمارا انٹرویو ہوگا کیونکہ پاسکنگ نمبر جو ہوتے ہیں یہ جو بندے کی ڈگرییاں ہوتی ہیں فرز کے میٹریک انٹرویو وغیرہ وہاں پر جو بندہ پاس ہوتا ہے تو بندہ پاس ہو جاتا ہے لیکن جو جاب کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں پاسکنگ نمبر کی امیت نہیں ہوتی بلکہ اصل چیز اس میں جو کٹ آف میریٹ کی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کٹ آف میریٹ جو ساڑھ یا ستر ہو تو اسے اوپر والے لوگوں کوئی بلائے جائے گا تو چاہے آپ پاسکنگ مارک لیتے رہیں پچاسے اوپر نمبر ہوں پھر بھی آپ جو بلائے نہیں جائے گا تو اب نیکس بات کی جائے گے جو کتنے نمبر والوں کو جو انٹرویو کے لیے جو بلائے جائے گا تو اس میں جو بیسکلی ٹیسٹ کی بنیاد پر جو آپ کا ایک کٹ آف میریٹ بنایا جائے گا اور یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ اتنے اگر ہو اتنا میریٹ ہے اور کیونکہ مجھے بھی نہیں بتا کہ کیونکہ لوگوں کتنے کتنے نمبر آئے ہیں تو میں کوئی فکس چیز نہیں بتا سکتا کہ پچپن نمبر ہیں تو پچپن نمبر سے اوپر والوں کو بلائے جائے گا یا پچاس ہیں تو پچاس سے اوپر والوں کو یہ بیسکلی جو ٹیسٹ کے نمبروں کی بنیاد پر جو کٹ آف میریٹ بنے گا اور آر سیٹ کے حساب سے جو تین تین لوگوں کو جیسے بلائے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پانچ سیٹیں ہوں تو وہ پندرہ لوگوں کو بلائیں گے اور پندرہ لوگوں کو اگر انہوں نے جو لینے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساٹھ سے ستر کے درمیان میں رینج پہ جائے وہ پندرہ لوگ پورے ہو جائیں تو اس کا مطلب ایک ساٹھ جو کٹ آف میریٹ پھر بن جائے گا تو اس میں جو پچاس نمبر یا پچپن نمبر والے وہ اسی طرح رہ جائیں گے لیکن یہ میں اگزمپل کی طور پر آپ بتا رہا ہوں گے یہ کوئی فکس بات نہیں ہے کہ ساٹھ سے ستر والی بلائے جائیں گے یہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ کٹ آف میریٹ کے حوالے سے میں کنفارم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے جو کٹ آف میریٹ ہوگا لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ اب پچاس نمبر والے پاس ہے تو سب کو جو بلائے جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نمبر اگر کام آئے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پچاس کی اوپر بھی جو کٹ آف میریٹ آج ہے تو اس لئے آپ جو یہ تھوڑی اس ٹیکنیکل چیز ہے تو آپ نے اس بات کو سمجھینا ہے تو اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے انفارم کیا جائے گا تقریبا جو وہ ریزیلٹ آنے کے بیس پچیس دن بعد آپ کو جو میسیج آئے گا اور اس میسیج میں جو وینی اور ٹائمنگ یہ ساری چیزیں لکھی ہوں گے کہ کس دن جو آپ نے انٹرویو کے لیے آنا ہے تو انٹرویو کے لیے جو آپ کا ڈیمو بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی ڈیمو کے لیے اپنے کیو ٹاپک سے اوپر ریپیئر کر کے آئیں میرا ایک ویٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر آپ لازمی شامل ہوگو کیونکہ اس میں جب آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ بیس